ابھی چونکہ دعا زارہ لاہور در علمان سے کراچی در علمان میں شفٹ ہو چکی ہے میں نے انکار اس وجہ سے کیا کہ ایم اوفیشلی دعا ز لائر احمد شیرہ ہے وہ ان کے وکیل نہیں ہے وہ یوٹیوبر کم وکیل ہے احمد شیرہ جنٹا آپ کا لیول نہیں ہے وکیل نہیں ہے دعا زارہ نے میں آپ کے شو میں یہ بریک کر رہا ہوں دعا زارہ نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے انہوں نے پرشان دیکھا کبھی دعا کو ہماری عوام بڑی معصوم ہے یہاں پہ جھوٹ بکتا ہے میں سر ایک شرط پہ جاؤں گی میرا باپ اور میری ماں کہتے ہیں کہ میرا نکاح ٹھیک نہیں ہے اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں اصاب ڈیجیٹل میں ہوں زبیروان دعا زہرہ والے کیس پہ بات کرنے کے لیے میں اس وقت آیا ہوں سینئر ایڈوکیٹ ہائی کوٹ ہے ان کی بہت ساری ویڈیوز بہت ساری آپ ان کے انٹریویوز دیکھ چکے ہیں تو ابھی چونکہ دعا زہرہ لاہور در علمان سے کراچی دار علمان میں شفٹ ہو چکی ہے اس کے بعد اس کیس کی کیا نویت ہے کیا دعا زہرہ واپس اپنے شہر کے پاس جائے گی مبینہ طور پر زہیر کے پاس یا پھر اپنے والدین قادمی صاحب کے پاس جائے گی اور بہت سارے سوالات ہیں علی جعفی صاحب میرے پاس موجود ہیں سر سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے مجھے ٹائم دیا جی جی ویلکم ہینی ٹائم زبیر آپ کے لیے میں ویسے تو اشارہ تھا کہ جو دعا زہرہ کے والدین ہیں ان کی جانب سے لاہور میں اور ملتان میں جو ایک وکیل کیے گئے ہیں احمد شیر جڑ صاحب ان کو اور علی جعفری صاحب کو آمنے سامنے بٹھاؤں سامنے بات چیت ہو جائے مگر ہماری یہ بات بن نہیں پائی سر انکار کی کیا وجہ ہے لاہور میں دو کیس کیے گئے ہیں ابھی جب میں نے کیس کی ہے سید مہدی علی قاظمی بنامہ چار دارلومان یہ کیس اس لیے کیا گئے تھے کہ بچی کو دارلومان سے چائلڈ پروٹیکشن بیورو ٹرانسفر کیا جائے یہ اس میں وقالہ درامہ لگا ہوا ہے یہ ذرا آڈینس کو ذرا زوم کر کے یار میں پھر پڑ بھی دیتا ہوں یہ وقالہ درامہ لگا ہوا ہے اس وقالہ درامہ میں جو وکیل ہیں جی وہ ہیں جی فاد احمد صدیقی محمد جبران ناصر مرزا مص ماریا رضا لیکن ان کے سائن نہیں ہے شہزاد فاروق ان کے سائن ہیں انس یاسین ان کے سائن ہے محمد معظم ان کے سائن ہے ایک یہ ہو گیا پھر ایک دوسری ان کی طرف سے آئی چلو سام ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ایک وقیل صاحب آویلیبل نہیں ہے تو ایک وقالہ درامہ میں وہ مس ہو گیا پھر یہ دوسری پٹیشن ان کی آئی یہ بھی ذرا دیکھیں اس میں ہیں جی فاد احمد صدیقی محمد جبران ناصر پھر وہ سیم اے باقی انس یاسین اور موزم علی یہ چار ان کے جو وقیل ہیں وہ ہیں اب یہ بھی ذرا دیکھ لیں آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ میں نے جو انکار کیا ویسے میرا چھوٹا بھائی ہے وہ میں نے انکار اس وجہ سے کیا ہے کہ آئیم آفیشلی آفیشلی دواز لائر ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جی وقالہ درامہ ہے میں نے دو فائل کی ہیں ٹھیک ہے ایک ہے جی ایک سو چونسٹ کے بیان کے لیے اور ایک ہے جی اپنا آہ میڈیکل کے لیے یہ وقالہ درامہ جی ذرا غور سے پڑھیں یہ نام پڑھ لیں جی یہ نام اور یہ نام پڑھ لیں اور سائن اور تھم دیکھ لیں اور یہ دارالعمار کی سٹیمپ ہے علی حسن جعفری ٹھیک ہے یہ دوسرا میں نے سائن فائل کیا تھا جی یہ بھی پڑھ لیں جی ایک سو چونسٹ کے بیانوں کے لیے علی حسن جعفری دوازارہ آئیم آفیشلی لائر آف دوازارہ آئیم آفیشلی لائر آف زہیر آمد ان لاہور ان پنجاب بٹ جو میرے پیارے بھائی آمد شیئر ہیں وہ ان کے وکیل نہیں ہیں وہ کافی ساری ویڈیوز میں نظر آئے ہیں انہوں نے کافی ساری سٹیٹمنٹ بھی دی ہوئی ہیں اور میں نے اسی لئے ان کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کیا ہے کہ اگر آپ نے میرے ساتھ اس سیشو کے اوپر بٹھانا ہے ویسے وہ میرا بھائیہ جب مرضی آپ کہیں گے ہم بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے لیکن اگر میں نے بات کرنی ہے تو میں نے پھر اپنے لیول پر بات کرنی ہے مرشیرہ جٹا آپ کا لیول نہیں ہے وکیل نہیں ہے لیول مین اس کیس کا وکیل نہیں ہے میرا چھوٹا بھائیہ مجھے بڑا پیارا ہے میں اس کیس کی اوپر بات کر رہا ہوں کہ میرے ساتھ تو وہ بندہ ڈسکس کرے گا نا جو دوسری طرف سے کیس لڑ رہا ہے میرے ساتھ فار صدیقی صاحب بیٹھے ہیں میرے بڑے بھائی ہیں بڑے موتبر ہیں میرے لیے جبران ناصر ہے موظم صاحب ہے جن کا وقالت نام ہے جب مرضیہ بولیں گے میں بیٹھوں گا ان کے ساتھ اور دیکھیں انسان کی کریڈیبلیٹی ہوتی ہے میں ایک گھما پھر آ کے بات کروں گا میری یادت نہیں ہے چیزیں جو پرائیویٹ میں ان کو پبلک کرنا آپ مجھے بلائیں گھر میں کہیں کہ یار جعفی صاحب کارتے چکر لانا میں چلا جاؤں یا آپ مجھے بولیں گے جعف صاحب کدھی فون ہی کر لیا کرو مس کر لیں کریں مجھے میں فون کر لوں تو آپ بعد میں لوگوں کو بتائیں یہ دیکھیں یہ 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 اور الٹا مجھے ڈس گریس کرنے کی کوشش کریں تو یہ چیزیں نہیں مناسب ہوتی صاحب کا سر یہ بھی کہنا ہے کہ علی جعفری کو تو کوئی جانتا ہی نہیں ہے ہم نے ان کو تو کبھی ہائی کورڈ میں نہیں دیکھا ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں ہے ان کو آپ مجھے کب سے جانتے ہیں تین چار سال ہو چکے ہیں میری کتنی سٹوریز آپ کور کر چکے ہیں کافی سارے کوئی چھوٹا کیس ان میں ایک بھی نہیں تھا بس پھر میں اب اس کا کیا جواب دوں آپ نے خود ہی جواب دے دی ہے میرا چھوٹا بھائی جس دن عدالت میں آنا شروع ہو جائے گا دیکھیں وقالت ایک فل ٹائم جوب ہے صبح ہم پونے آٹھ بجے آتے ہیں ابھی بریک ہے آپ کو کتن دیر بیٹھنا پڑا ہے بریک میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے انہیں میں نے ٹائم لیا کہ میں ذرا یہ میڈیا کے دوست آگے ان کو ٹائم دے لوں اب چیز یہ ہوتی ہے کہ ابھی دو بجے بریک ختم ہو جائے گی ہم پھر کورس میں وہاں سے ہم چار بجے آئیں گے اس کے بعد ہمارا جو فریش کلائنٹس ہوتے ہیں ان کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے آدھے پونے گھنٹے کے ہم بریک رکھتے ہیں چائے وغیرہ پیتے ہیں فریش ہوتے ہیں پھر پانچ سے سات بجے تک دو گھنٹے ان لوگوں کا ٹائم ہوتا ہے سات بجے یہاں سے اٹھنا ہے گھر جانا ہے پھر جا کے فیملی ٹائم اب اس سب کے دوران مجھے یہ بتائیں کہ یوٹیوب چینل چل سکتا ہے ساتھ وقالت کے ساتھ یوٹیوب چینل کے اوپر ایک ویڈیو بھی آپ یہ بنا کے لے کے جائیں گے دس پندرہ منٹ کی کتنا ٹائم اس کے اوپر لگے گا کئی گھنٹے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا وہ میرا پیارا بھائی ہے وہ یوٹیوبر ہے وہ یوٹیوبر کم وکیل ہے وہ جس طرح کہتا ہے نہیں سوفا کم بیڈ کہ زیادہ سوفا تھوڑا بیڈ کدھی لکچ درد نکلائے تھے لیٹ گیا وہ ان کا وہ والا حساب ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ یوٹیوبر ہیں وہ وکیل نہیں ہیں ہم نے کئی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں جس میں وہ اس کیس میں آگے آگے بھی تھے پھر جو دارالامان والی ویڈیوز آئی ہیں ان میں بھی وہ دکھائی دے رہے ہیں کہ جو کراچی پولیس ہے اس کے ساتھ ساتھ ہیں اس وقت وہ یوٹیوبر ہیں اور اس کیس کو وہ ایزا لائر نہیں لے رہے پلیز آپ سارے لوگ یہ آپ آڈیئنس بھی اس کیس کو وہ ایزا زبیر اوان ایزا بشرا شکیل ایزا سٹرونگ ازما ایزا بیبو آنٹی وہ ایزا یوٹیوبر لے رہے ہیں اس میں وکیل میں یہ وقالت نمیجی اس کی لے جائیں آپ فوٹو کپی آپ کو میں کروا دیتا ہوں اگر یہ دو کیس ابھی ہوئے ہیں لاہور میں اگر ان میں احمد شیر جٹ صاحب کا میں نام لے دیتا ہوں نا میرے بھائیاں چھوٹے وہ احمد شیر جٹ صاحب کا وقالت نامہ ہو تو جناب میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا بھی بات بھی کروں گا اس موضوع پہ اس کے علاوہ انشاءاللہ جلدی پلان کرتے ہیں آپ کے دوست ہیں وہ میں آپ ای ڈی کا بھی دوست ہے میں آپ احمد شیر جٹ ہم سارے بیٹھیں گے ہم کھانا کہیں گے کسی اچھی جگہ پہ کلیک بھی ہے میرا دیکھیں نا وہ اس کے ساتھ ڈبر اشتہ داری ہے نا آپ کی ہے یوٹیوب کے پوائنٹ آف یو سے یوٹیوبر ہے میری ہے وقالت کے پوائنٹ آف یو سے اب چیز یہ ہے کہ اگر آپ نے اس ٹاپک کے اوپر دوازارہ کیس کے اوپر میرے سے کسی کو بٹھا کے پوائنٹ آف یو لینا ہے تو پھر آپ نے مہدی کازمی صاحب کے وکیل کو بٹھانا ہے میرے ساتھ آپ نے جو پٹیشن دائر کی تھی ایک سو چونسٹ کے بیانات کے لیے اور میڈیکل کے لیے اس کا کیا بنا ہے وہ دونوں ڈسپوز آف ہو گئی تھی یہ میرے سامنے پڑی ہوئی ہیں یہ پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت بہت ضرورت تھی اس وقت میں کچھ چیزیں ابھی بول نہیں سکتا کہ ابھی ہمارا کیس اب جوڈیس ہے ابھی کچھ ہم نے موو اور لینی ہے ٹھیک ہے اگر ابھی میں بول دوں گا تو وہ چیزیں تھوڑی سی ڈسٹرب ہو جاتی ہیں دعا ذرا لاہور دار علمان سے کراچی دار علمان پہنچ چکی ہے اس سے کہیں آپ کو یہ تو نہیں لگتا یا پھر یہ تو نہیں ہو رہا کہ یہ کیس آپ کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے نو 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 بلکل لوگ بڑے پریشان ہیں میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اپنی ورس اپ اپنا میسینجر میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں لوگ اتنے پریشان ہیں کینیڈا یورپ ابو زبی کراچی ہیدراباد ہر جگہ سے لوگ جو ہے وہ کانٹیک کر رہے ہیں کہ جیف صاحب ہمیں تو بڑی امید تھی کہ آپ اس کیس میں آیا تو آپ کچھ بہتر ہوگا ہمیں بڑی امید تھی کہ دعا اور زہیر کبھی الگ نہیں ہوں گے تو یہ کیا ہو رہا ہے تو یہ کچھ بھی نہیں ہو رہا یہ درخواستیں جو میری خارج ہوئی ہیں ان کو پیش اس طرح سے کیا گیا ہے کہ جس طرح زہیر کو سزا ہو گئی ہے یہ ایک پروپرلی ایک سوچی سمجھی ایک کسی وجہ کے تیت برحل دائر کی گئی تھی آپ نے پچھلے دنوں ایک رومر سنا تھا کہ جی دعا زارہ نے درخواست دے دی کہ میری یہ لیتگی ہو گئی ہے میرے ٹھیک ہے اب اب جب وہ درخواست پڑی جائے گی نا دعا زارہ کی تو ساتھ یہ دو درخواستیں بھی پڑی جائیں گی اور ایک دعویٰ بھی ہے دو آزارہ نے میں آپ کے شو میں یہ بریک کر رہا ہوں دو آزارہ نے ایک دعویٰ بھی کیا ہے اپنے اس نے ماں پہ اور باپ پہ دونوں کو پارٹی بنایا ہے مہدی قاظمی اور سایما قاظمی اس نے کہا ہے کہ ڈیکلاریشن کا سوٹ ہے کہ میرے willstانوں کو نہیں مان رہے تو انہیں کہا جائے دالت کو اس نے کہا ہے کہ انہیں کہا جائے کہ میرے نکاح کو مانیں یہ میرے جائز تعلق کو نہیں مان رہے یہ اس کو زنا کہہ رہے ہیں میرے تعلق کو جائز مننے ہیں اچھا اس میں جناب سمن بھی ہو گئے ہیں یہ آپ بڑے لکی ہیں یہ آپ حالانکہ میرا اپنا ایک آج کال ایک کمیٹمنٹ ایک چینل کے ساتھ یہ ابھی جناب یہ دیکھیں یہ سکرین کے اوپر یہ نظر آرہا جی کلیر یہ دعویٰ دائر کر دیا اس نے جس میں مہدی علی کازمی اور سائمہ کازمی دونوں پارٹیز ہیں اور یہ لمبا چولہ دعویٰ یہ دیکھتے جائیں یہ دعویٰ کب دائر کیا گیا ہے یہ دعویٰ دائر کیا گیا ہے تئیس تاریخ کو دعویٰ کی کیا ایسیت ہے اس دعویٰ میں دوازارہ کہہ رہی ہے یہ دیکھیں اب قانونی معاملاتیں تھوڑا دیر سے سمجھ جائیں گے وہ کہہ رہی ہے دعویٰ استقرار حق بابت تسلیم کیے جانے نکاہ مدیہ مورخہ ستارہ چار دوزار بھائی اور جائز و شریع رشتہ ازدواج مدیہ اس میں وہ کوٹ کو کہہ رہی ہے کہ جی میں نے نکاح کی ہے یہ دیکھیں جی پہلی زمن میں پڑھ دیتا ہوں ایک دو یہ کہ مدیہ اقلا اور بالغا ہے اور اپنا اچھا برا بہتر سمجھتی ہے پھر وہ کہہ رہی ہے کہ جی میں نے اسی طرح گھر سے آ کے شادی کی ہے بھاگ کے اور میں آباد ہوں اپنے خامن کے ساتھ جو میرے گھر والے ہیں میرے ماں باپ ہیں وہ میرا نکاح نہیں مان رہے ان کو کہا جائے ان کو حکم دیا جائے کہ وہ میرے نکاح کے بارے میں نا بولیں کیونکہ مہدی کازمی اور سائمہ کازمی کہتے ہیں نا زنا کر رہی ہے لڑکی اس وجہ سے اب یہ دیکھیں جی یہ اس میں سمن بھی ہو گیا نوٹس بھی ہو گیا یہ چھے نو کو جی چھے نو ہے اس کی تاریخ چھے ستمبر دوزار بائیس کو عدالت نے صبح نو بجھن کو طلب کر لیا یہ سائمہ کازمی کہا جی ٹی سی ایس ہو چکے ہیں ریجسٹری ہو چکی ہے ان کو دو تین دن میں مل جائیں گے اور سیم اسی طرح میرے دی کازمی کو بھی عدالت نے چھے سپٹمبر صبح نو بجھے بلا رکھا ہے اور ان کی بیٹی کے دعوے کے اوپر یہ جڑ سب تو کہہ رہے تھے کہ دوازارہ جب جانے لگی تھی کراچی تو وہ مطلب ہیپی تھی تیار بالکل بیٹھی تھی کوئی ٹینشن پرشانی نہیں تھی اس کے چہرے کے اوپر انہوں نے پرشان دیکھا کبھی دعا کو یا کبھی دیکھا ہے دعا کو یا کی کر دے ہو زبیر لاہور میں اس وقت میں بندہ ہوں واحد یا رائے خورم صاحب تھے جو میرے سے پہلے وکیل تھے یا میں ہوں یہی بتائیں کہ رائے صاحب پیچھے کیوں ہٹ گئے ہیں یا پھر کیا ایسی وجہ بنی ہیں کہ ان کے جگہ پہ آپ کو آنا پڑا ہے رائے صاحب جو ہیں ان کی تھوڑی اور مصروفیات بھی ہیں ان کے پاس ہائی کورٹ کا کام زیادہ ہے وہ ادھر بیزی ہوتے ہیں تو میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی لاس پہ پھر جب پارٹی نے مجھے اپروچ کیا تو میں نے کہا جی رائے صاحب اگر اجازت دیں گے تو کیونکہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے وکلاہ کا دیکھیں ہمارے بڑے آتھکس ہیں زبیر اللہ ہمیں وقالت کرنے کی تفیق دے اللہ ہمیں وقالت سمجھنے کی تفیق دے چھیک ہے جس کا کام اسی کو سنجھے جہاں ہر بندہ گڑی لے لوے تو پنچر کنے لانے نے جہاں ہر بندہ ہی الیکٹریشن باند جائے لہذا گل ہے کہ جس کا کام اسی کو سنجھے جو یہ کالا کوٹ ہے نا ہمارا اس کی بڑی ڈگنیٹی ہے زبیر آپ صرف لاہور میں بیٹھے ہیں دوہ زہرہ زہیر اس کا بھائی شبیر ہمیں جو پتا چلا ہے کہ وہ کراچی میں ہیں زہیر اور شبیر پولیس کی عراست میں ہیں تو اب آپ لاہور میں چونکہ بیٹھے ہیں تو آپ کو کتنے پرسنٹ یقین ہے کہ آپ ان ساروں کو واپس لاہور لے آئیں گے مجھے ون ہنڈرڈ ٹین پرسنٹ یقین ہے بہت جلد ایک سو دس پرسنٹ دعا زہیر کی ہے کیس کیا ہے مہدی قاظمی کیس درج کروا رہا ہے جی سولہ اپریل کو کہ جی میری بیٹی کو کسی نے بیلا فسلا کے اگوا کر لیا ہے وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ گن پوائنٹ پر لے گئے ہیں بہلا فسلا کے بیٹی اس کی لاہور آ جاتی ہے وہ میڈیا پر چلا جاتا ہے اس کی اپروچ ہے بیٹی آ کے نکاح کر لیتی ہے نکاح نامہ سامنے آ جاتا ہے کچھ لوگ خاموش ہو جاتے ہیں مہدی قاظمی بھاگنا شروع کر جاتے ہیں اب بھاگتے بھاگتے وہ سندھ آئی کورٹ چلا جاتا ہے دعا آزارہ کو وہاں پر طلب کیا جاتا ہے وہاں پر زندھ آئی کورٹ کیا اس کا میڈیکل کروائیں میڈیکل آ گیا جی سولہ سے سترہ سال اس میڈیکل کے بعد جناب ہائی کورٹ نے کہا کہ جی اس طرح کریں کہ بچی جو کہ سولہ سترہ سال کی ہے سولہ سترہ سال کی بچی بالگ ہوتی ہے تو اس بچی کو اس کے خانوند کے ساتھ جانے دیں مہدی قاظمی ایک بے وکوف اور احمق شخص شخص ہے یہ جو تھی جس میں سولہ سے سترہ پہلی ریپورٹ مہدی قاظمی بھاگا سپریم کورٹ سپریم کورٹ میں بلایا گا دعا کو انہوں نے کہا جی دعا بچی ازاد ہے یہ کسی کی غلام نہیں ہے اس کو جہاں مرضی رہے یہ ازاد ہے سپریم کورٹ نے کہا جہاں مرضی جانا چاہے جائے وہ پھر اپنی شوہر کے ساتھ آگئے اس کے بعد مہدی قاظمی جناب نے کہا کہ جی ایسے تو نہیں میجسٹریٹ کے پاس چلے گئے وہاں پہ جا کے اس نے میڈیکل کی درخواست دے دی میڈیکل کی درخواست بنی جس کے اوپر بنا دا سٹرکٹروں کا بورڈ اس بورڈ نے کیا ان کو اگزائمن اس میں تھے چار ریڈیالوجسٹ جو پہلی ریپورٹ تھی وہ بھی ریڈیالوجسٹ یہاں پہ عوام کو میں بتانا چاہوں گا کہ عمر کے تائین کے لیے جو سب سے بہترین طریقہ کار ہوتا ہے وہ ہڈیوں کا ہوتا ہے یہاں پہ انہوں نے دو چیزیں اور ایڈ کر دی اس میں انہوں نے کر دیا جی فیزیکل اگزائمن بھی کریں اور دانتوں کا ٹیسٹ بھی کریں اب دیکھیں زبیر دانت کا باتیں ہیں بچے کے سال یعنی اور ہڈی کا بنتی ہے بچے کی سب سے پہلے ریڈ کی ہڈی بنتی ہے بچے کی یعنی جب وہ مادر شکم میں ہوتا ہے تو اس کی ہڈی بن جاتی ہے اور دانت آتی ہے ایک سال کے بعد اب پھر آگیا فیزیکل اگزائمنیشن فیزیکل اگزائمنیشن اب آپ نے چالیس چالیس سال کے ساٹھ ساٹھ سال کے وہ کوڈے نہیں دیکھیں وہ کوڈوں جو ہوتے ہیں چھوٹ چھوٹے اب اس کا مطلب ہے اگر ان کا فیزیکل اگزائمنیشن کیا جائے تو وہ چھے سال کی ہیں اور وہ جو بابے ہیں ستر سال کے اگر ان کے دانتوں کا ٹیسٹ کیا جائے تو وہ ایک ماہ کی ہیں کہ دانت ہی نہیں ہے دانہ موں میں اور پھر دانت گرتے بھی ہیں ہیں ٹوٹتے بھی ہیں دو دفعہ دانت آنتے ہیں ٹھیک ہے لہٰذا جو سب سے ویلڈ ہے وہ ہڈیوں کا ٹیسٹ ہے ہماری عوام بڑی معصوم ہیں یہاں پہ جھوٹ بکتا ہے سچی یہاں پہ بکتا نہیں ہے یہ کیس ایک سچ ہے جسٹ وہ ایک ایک بچی نے گھر سے بھاگ کے بچے کے ساتھ شادی کی اس کے علاوہ سب جھوٹ ہے کوئی گینگ آج تک سامنے آیا ہے آپ کی دوہزارہ سے ملاقات ہو چکی ہے دو دفعہ کتنا کتنا ٹائم ہوئی تھوڑا تھوڑا جمعہ کو رفتک ہوئی ہے تھوڑی تھوڑی دیر ہوئی ہے بیس بیس پچیس پچیس منٹ میرا خیالات ہوئی ہے آپ کی اسے ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے آپ نے اپنے طور پر اس سے جاننے کی یقینا کوشش کی ہوگی کہ تم نے مرضی سے شادی کی ہے یا پھر کوئی گینگ تھا یا زبردسی سارا کوچھ ہوا ہے آپ کو کیا فیل ہوا ہر چیز مجھے وہ بچی بتا کے گئی ہے ہر چیز اگر میں وہ چیزیں یہاں پہ بولنا شروع کر دوں تو آپ پچھ لیں گے جتنا بریف میں نے اب یہ آڈینس ہے میں میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ سیٹرڈے کو پرسوں صبح نو بجے میری ہیرنگ تھی لیکن میری کوشش تھی مجھے پتا چل گیا تھا کہ ٹیم نکل آئی ہے میں ادھر چلا گیا دارلمان ایک گھنٹہ تقریباً دس سے پندہ منٹ میں واہ رہا ہوں آپ کہہ رہے ہیں نا دوازارہ ہستی ہو جا رہی تھی وہ ایک گھنٹہ پندرہ منٹ بہت ہماری باتیں ہوئی ہیں اور اسی میٹنگ میں میں نے اس کو کہا ہے کہ بیٹا اگر زہیر کو بچانا ہے تو تم نے کراچی جانا ہے مطلب وہ جانا نہیں چاہ رہی تھی لیکن جب آپ نے اسے یہ گائیڈ کیا یا سمجھایا تب وہ گئی ہے سر اس بات کے لیے آپ وارڈن ہے پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا میڈم وارڈن کے پاس چلی جائیں باہر عملہ بیٹھا تو ان کے پاس چلی جائیں میرا بقاعدہ نمبر لیا وارڈن نے وارڈن کہتی ہے کہ وکیل صاحب آپ اس کے وکیل ہیں یہ کسی بات پہ نہیں آ رہی میں نے اس کو کل بتایا رات کو کہ ٹیم آ رہی ہے تمہاری پیکنگ رکھنا تمہیں کل جانا ہے تو یہ نہیں مان رہی اس نے کھانا پینا چھوڑا ہو گا ہے اور پچیس تیس منٹ سے اوپر ٹائم نہیں دیتے پہلے دن میں گیا ہوں تو پچیس تیس منٹ ملاؤں میں یہ اس کو سمجھانے میں اتنا ٹائم لگا ہے اور پھر اس نے ایک بات بولی اس نے بولا کہ میں سر ایک شرط پہ جاؤں گی میرا باپ اور میری ماں کہتے ہیں کہ میرا نکاح ٹھیک نہیں ہے میرے نکاح کو پروٹیکٹ کیا جائے مجھے میرے خامت سے جدا نہ کیا جائے اب آپ کا بھائی یوٹیوبر تو ہے نہیں نہ ٹک ٹاکر ہے نہ ہی کسی سے پوچھنا ہوتا ہے کہ کیا کروں اس بچی کے سوال کے بعد جو میرے ذہن میں آف اور ہی میں نے وہیں بیٹھ کے دارالومان میں جتنی میری اپلیکیشن ہے یہ ہینڈ رائٹنگ میں یہ ساری دارالومان میں وہ بچی مجھے بتاتی کہ یہ میں لکھتا گیا ہوں جو اس میں لیگل لینگویج ہے وہ میں نے اپنی ایڈ کر لی ہے ٹھیک ہے یہ پھر میں نے اس کی طرف سے کیس میں کہ یہ کیس انشاءاللہ تمہارے ماں باپ مانے گے تمہارے نکاہ کو تم جاؤ گی تم وہاں پہ جا کے میجیسٹریٹ کو بولو گی کہ مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا یا میں نے لیگل کی ہے یا جو بھی حقائق ہیں تم جا کے بیان کرو گی تو زہیر کی جو ہے وہ جان چھٹے گی اور زہیر اور تم مکٹھے رہ سکو گے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایسا بولے گی یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشر میں آ جائے یہ بھی تو ہوتا ہے کہ وہ کسی یا ڈر یا پھر خوف کی وجہ سے اپنا بیان بدل دے مطلب چانسز تو ہوتے ہیں نار کیس میں میں اس کو ابھی ملا ہوں میری جمعہ کو پہلی ملاقات تھی ہائی کورٹ سندھ ہائی کورٹ لاہور سپریم کورٹ پریشر میں آئی ہے وہ وہ سر جی یہ یہ کیا بہر کو بولو عوام ہماری معصوم ہیں ان کو گمراہ کرنے والے یہ بدبودار لوگ ہیں گندے آنڈے ہیں دیکھیں یہ کیس کیا ہے بچی کے اگواہ کا بچی کی آر ایڈی جو سٹیٹمنٹس ہیں یہ کیسوں کا پلندہ بچی یہاں پہ کر کے گئی ہے اور یہ سارے ویلیڈ ہیں اس کے لاہور ہوتے ہوئے اس کے وقالت ناموں کے ساتھ ہوئے ہیں ان کو کدھر کرو گے یہ ساری سٹیٹمنٹ ہیں اس کی میں بھی اگر تمہارے پاس ٹائم ہے تو میں پڑھ دوں یہ کہ سائلہ کی درخواست آزا یہ ایک سو چو سر کے بیان والا ہے کہ یہ بیان وہ دینا چاہتی تھی یہ کہ سائلہ کی درخواست آزا منظور فرمائی جا کر سائلہ کا بیان زیرے دفعہ سو چونسٹھ سی آر پی سی بابت مقدمہ نمبر سو اینڈ سو تھانہ سو اینڈ سو کلم بند کروانا چاہتی ہے کہ سائلہ کو کسی نے غوا نہ کیا ہے بلکہ سائلہ اپنے والد کے ناروہ سلوک اور گھریلو ماحول سے تنگ آ کر خود گھر چھوڑ کر تن پشیدنی گھر سے آئی اور خود آ کر زہیر احمد جس کے ساتھ سائلہ کی تین سال سے دوستی تھی کے ساتھ با مطابق شریعت محمدی نکاح کیا اور آباد ہوئی اب سائلہ کو والد بلا وجہ سائلہ کو ڈرہ دمکا کر اور سائلہ کے خاند کے خلاف جھوٹے مقدمات درج کروا کر سائلہ کی طلاق کروانا چاہتا ہے اور مالی فائدہ کے لیے سائلہ کی شادی اپنے پتیجے سے کروانا چاہتا ہے زبیر صاحب الفاظ اس بچی کے بیانوں کے دیکھیں کروانا چاہتا ہے جس وجہ سے سائلہ کے والد اب سائلہ اور سائلہ کے شوہر کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے مزید یہ کہ سائلہ مورخہ انیس ساتھ بائیس کو اپنی مرضی سے درخواست دے کر دارالو مان گئی تھی کیونکہ سائلہ کے خاند نے مقدمات میں پیشی کی گرز سے کراچی سے باہر جانا تھا اور سائلہ کے خاند کے باقی گھر والے بھی مقدمہ مذکورہ میں بلا وجہ نامزد ہونے کی وجہ سے لاہور سے باہر تھے اور سائلہ کی جان کوئی شدید خطرات ہونے کی وجہ سے سائلہ نے بادالت حضور سے درخواست دے کر دارالو مان میں جانے کی استعداہ کی آگی سمجھ یہ تو ایمپورٹنٹ ہے اور یہ کہ سائلہ کی درخواست سائلہ کے وکیل نے تحریر کی تھی جس میں درخواست میں سائلہ کے وکیل نے غلط فہمی کی بنا پر یہ تحریر کر دیا تھا کہ سائلہ اور سائلہ کے خاند کے درمیان حالات خوشگوار نہ ہیں اور سائلہ نے رات رشتہ داروں کے آن گزاری ہے جبکہ سائلہ کے سائلہ کے خاند کے ساتھ حالات بلکل ٹھیک ہیں اور خوشگوار ہیں سائلہ نے رشتہ داروں کے آراز سائلہ کے شوہر کے کراچی روانا ہونے کی وجہ سے گزاری ہے یہ وہ بیان دینا چاہتی تھی جو جائے صاحب نے کہا ہے جی پہلے والا بیان جو ہے وہ بھی آپ کے حق میں اور کوئی اتنی سٹرانگ ریزن نہیں ہے کہ دوبارہ بیان لیا جائے یہ آپ نے لکھ کے دے دیا یہ کوٹ کا حصہ ہے ٹھیک ہے اب یہ چیزیں ہیں وہ یہ ہاں پہ میردی کازمی کا مکو ٹھپک گئی ہے اس کیس کا کیا فیوچر دیکھ رہے ہیں میں کیونکہ ٹائم ہمارے پاس اب شاٹ ہے تو میں یہ جانا چاہوں گا عوام یہ سننا چاہتی ہے کہ اب دعا زارہ زہیر کے ساتھ واپس آئے گی یا پھر ادھر ہی رہے دنیا کی کوئی طاقت دنیا کی کوئی طاقت یہ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی ہے جی اللہ کی شان بڑی ہے دنیا کی کوئی طاقت دعا کو زہیر سے الگ نہیں کر سکتی مگر دعا جو دعا چاہے گی وہ ہوگا دعا کی مرضی کے خلاف کچھ بھی نہیں ہوگا یہ میردی کازمی تو جنہ مرضی زور لال ہے تجھے ابھی تو ڈینگی ہوا ہے تجھے ابھی بواسیر بھی ہونی ہے تجھے ابھی پتہ نہیں کیا کیا ہونے ہے جنہ مرضی زور لگا لے دعا اپنے خاند کے ساتھ ہے جی ایسے کیسے لڑنے کے وکیل تو لاکھوں کروڑ روپے لے لیتے ہیں آپ نے جعفری صاحب کتنے پیسے لیا یہ کیس لڑنے یہ کیس میں نے آپ کو سچ بتاؤں تو زہیر کے لیے نہیں لڑا یہ کیس میں نے دعا کر یہ لڑا ہے دعا سے اتنی ہمدردی کیوں بچی ہے میری اپنی ہے سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ میں کس پوئنٹ آف یو سے بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور یہ میں نے دعا کے لیے کہ دیکھیں زبیر صاحب غلطیاں بچے کر دیتے ہیں ماف کر دینا چاہیے اس کے دو طریقے ہوتے ہیں لوگ کیا کرتے ہیں دنیا میں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکی بھاگ گئی دفعہ کر دیا یا مار دیا تیسرا کوئی طریقہ ہوتا ہے یہ پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ باپ گندہ کر رہا ہے باپ اپنی بچی کو برہنہ کر رہا ہے تجھے اتنی غیرت تھی تجھے اتنی تکلیف تھی آگے دونوں کو مار دیتا پتا چلتا ہے ہسری میں نام دکھا جاتا ہے شاہیے کے بعد میدی کازمی کالو شاہ پوریہ کا جہاں پہ نام آتا ساتھ میدی کازمی ماہیوں گجر کا جہاں نام آتا میدی کازمی بڑھا گجر کا جہاں پہ ذکر آتا وہیں پہ بڑھا کازمی ہے تو یہ بے غیرتی ہے اپنی بچی کو ننگا کر دینا اور زبیر صاحب میں جن جن لوگوں نے دکانے کھول دی ہیں اس کی ایس کے اوپر اللہ تعالی کی پناہ میں اتنا کوئی انسان گر سکتا ہے موریلی میں کبھی سوچ نہیں سکتا تھا آپ کا بہت شکریہ آپ نے میں ٹائم دیا یہ تھی آج کی ویڈیو اللہ پاک سب کے حال پر رحم فرمائے ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ